اسلام علیکم میری یوٹو فیملی کیسے آپ سب امیدیں خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھیں دیر ساری خوشیاں دیں آمین سمہ آمین تو آج فرس رمضان ہے رمضان مبارک آپ سب کو اور اللہ پاک ہم سب کو نماز روزے اور روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے عبادت کی توفیق عطا فرمائے آمین سمہ آمین تو ابھی میں بنا رہی تھی چکن رول جو کہ فریز کر کے فریز میں رکھوں گی اور جب دل چاہے گا بنا لوں گی انشاءاللہ چھولو کی چارٹ بھی بناوں گی اس کی بھی ریزپی دوں گی اور کباب کی تو میں نے آر ریڈی ابھی دے دی یہ کل اور ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت مزے کے بناتی ہوں فل واج کیجئے گا سب سے ایک الہدہ ریسپی دوں گی ہٹ کے تو چلی آئی ریسپی کی طرف چلتے ہیں اور بسم لارمانی رحم شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں نے اس میں تقریباً ٹو ٹیبر سپون اور اوائل ڈال دیا اور اس میں ون ٹیبر سپون ادرک لسن کا پیسٹ ہوں گی اس کو تھوڑی دیر پکائیں گیا مچے سے ادرک لسن ہم اس لیے ڈالتے ہیں چلتے ہیں ایک نیک سی آرہی ہوتی ہے چکر میں تو وہ ختم ہو جاتی ہے تھوڑا ہی لینا ہے میں نے میں نے ہافی لیا ہے درک لسن تو یہ تقریباً ہافی لی چکر میں اس کو میں نے رشا رشا کر لیا اس میں شامل کر دوں گی اور یہ درک لسن کے سی اس میں پکاؤں گی جب ایک بن جائے گا تو سب سے بھی جائے گا اس میں شامل کر دوں گی وہ تو رجل پکاؤں گی جب وہ گل جائے گا پٹیوں میں بھروں گی آپ کو فل دکھاؤں گی میں کس طرح بناتی ہوں اور اچھے باتیں دوسرے کا دیکھنا بھی چاہیے پتہ چاہیے کون کس میتھر سے بناتا ہے میں بھی سب کی دیکھتی ہوں اور بٹ میں بناتی اپنے میتھر سے ہوں تو ہر کسی کا اپنا اپنا طریقہ ہوتا ہے ہر کسی کا اپنا انداز ہوتا ہے بنانے کا تو پھر اس کو اچھے سے تھوڑی دیر دھوڑیں گے اور پھر اس میں جائیں گی کالی مل سے نرمک چلی سو سویا سو 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 کھا ڈال دیا تھا ڈائنیس کی وجہ سے اب جس میں جائے گی کالی مل سے ون ٹیبل سپون اور نمک بس اس میں بہت کچھ نہیں گالتے بس یہ چینیز پیٹھ سے بناتے ہیں ہم اسے چکن رول کو چکن این ویجی رول کو بس اسے کون دے دیں پکانے کے بعد اب میں اس میں ویجیٹیبر ڈالوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہرے ڈالوں گی میں اس کی کونٹو کی لگ ہوں گی کی تقریبان میں نے دو عدد بھی ہے شملہ میرچے شملہ میرچے جائیں گی اس میں بھائی نیس ہو رہی ہے تھوڑا سی اس میں پانی شامل کروں جسے ادر وائز اس میں ڈالتے نہیں ہے پانی بہت زیادہ بھائی نیس کی وجہ سے ڈال سکتے یہ تقریباً دو چھوٹی میں نے بند کو بھی لیں ایسے باری باری کٹ لیا اور یہ بھی اس میں شامل کر دوں گی اس سے ہم گولز کی فیلنگ کریں گے اور تقریباً تین سے چار عدد میں نے گاجر لیے گاجر کو میں نے اچھے سے قدو کش کر لیا پس قدو کش کر اس میں ڈال دیں گے تینوں چیزوں کو شامل کر دیں گے چکن کے ساتھ اور پھر اچھے سے شامل کریں گے اس کی کونٹیٹی ہم نے اتنی لینی ہے کہ اکوال ہو سب اکوال ہوتا بھی اچھا لگتا ہے تو بس اس اچھے سے مکس کریں اور اب اس میں جائے گا چلی سوس آپ اپنے پسند کے اکوڈنگ لے لیجیے اپ جتنا پسند کرتے میں تقریباً ڈالوں گے اندازے سے 1 ٹیبل سپون چلی سوس اور اب اس میں جائے گا 1 ٹیبل سپون سویا سوس اور یہ ڈالوں گی 1 ٹیبل سپون ڈالوں گی سرکا اور اس میں جائے گا اور اسے تھوڑی دل پکاؤں گی پکانے کے بعد اسے دھم پہ رکھ دوں گی دھم سے اور سوفلس آ جائے گی اس میں تو جتنا ہو سکے رمضان میں دلود پاک پڑھئے بہت سواب ہے دلود پاک کا اور کلمہ پڑھئے استغفار پڑھئے اللہ پاک ہم سکتی گناہوں کو معاف کرے تو یہ جب باب آئے گی اللہ پاک اس کو ختم کرے دنیا سے آمین سمہ آمین اپنی حفاظت میں رکھے سب کو اور اس میں کینول کی کیوپ ڈالوں گی میں تقریباً ہاف کیجی پھول اس لیے نہیں ڈالوں گی کیونکہ میں نے اس میں نمک شامل کر دیا پھر بہت زیادہ اس کی زیادتی ہو جائے گی اس لیے بس میں اس میں ہاف شامل کر دیں گی چکن کی پھول ڈالوں گی تو ذرا پیز ہو جائے گا نمک کیونکہ نمک ہوتا ہے اس میں چائنیز نمک شامل ہوتا ہے اور میں نے سادرج لاہوری نمک ہوتا ہے وہ بھی ڈال دیا تو ٹیسٹ زیادہ ہو جائے گا اس لیے ہافتہ دیں گی بس ہم اسے تقریباً 5 سے 7 منٹ کے لیے بند کر دوں گی تاکہ یہ تھوڑا سوفٹ ہو جائے تھوڑا سا میں اس میں تقریباً 1 ٹیبل سپول گرم مسالہ شامل کروں گی ہاتھ میں ہی پھال دی ہم نے رکھا کیا سپول بس یہ شامل کروں گی اور اسے تھوڑی دیر کے لیے تقریباً 5 منٹ کے لیے بند کر دوں گی بہت ہی پیاری خوشبو آ رہی ہے چائنیز کانوں میں جیسے آتی ہی تو بس یہ اب سوفٹ ہو چکے ہیں یہ تھنڈا ہو جائے تو بس میں اسے رول بنا کے بڑھتی ہو اور آپ کو دکھاؤں گی موٹی کھوٹی مرچے ہوتی ہیں دردرہ سوکھی مرچے کسی بھی تو تقریباً ہاف ٹیبر اسپون میں اسے شامل کروں گی مرچے تھوڑی میں تیز کھاپی تھوڑی نہیں زیادہ کسی بھی تکریباً کسی بھی سکپ بھی کر سکتے ہیں اور اگر ڈالنا چاہے ڈال سکتے ہیں میں زیادہ پیس کھاپی ہوں مرچے مجھے پسند ہے اور یہ دیکھئے یہ رول کی پٹیاں ہیں یہ دیکھئے بنایا خود بھی بناتی ہوں میں گھر میں مرپا ٹائم نہیں کا اس لئے میں بنانے فائل بنی بنائے دیئے مستف آرام سے بناو گے بیٹ کر تو آپ کو اس کا دکھاتی ہوں اس کی فیلنگ ریڈی ہو جائے تھنڈی ہو جائے تو بس می ریڈی ہو چکی ہے تو یہ تھنڈی ہو جائے پھر میں آپ کو اس میں فیل کر کے دکھاتی ہو رولز کو کہ جی میں نے سب رول کمپلیٹ کر لی ہے سیکنڈ لاس کا میں کہ آپ کو دکھا دیتی ہوں اس طرح ہم نے چار طرف اس کی میرے کو لگانا ہے اور بس یہ میں کمپلیٹ ہو گئے سب دکھاتی ہوں آپ کو فریز میں رکھے ہو تھے تو اس اچھے سے بچھا کر اور جو اور اس طرح فول کریں گے ادھر سے بھی اور ادھر سے بھی اور پھر اس پہ گم لگا دیں گے تاک کہ اچھے سے چھپک جائے یہ دیکھئے اس طرح اس طرح فول کر دیں اس اچھے سے یہ دیکھئے ماشاءاللہ یہ دیکھئے یہ کپلیٹ ریٹی ہو گیا